خالق کی تلاش میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے اگر فنوے لطیفہ کا مقصد صرف انسان کی جمالیتی اس کو تسکین پہنچانا ہے تو پھر مذہب کا اس پر اعتراض ٹھیک ہے کہ نہیں تمام واقعات اگر فطری اسباب کے تحت ہی صادر ہوتے ہیں تو پھر ستاروں کی گردش کابو میں رکھنے والا کوئی خدا ہے کہ نہیں ابھی اسے اور کتنا کھوجنا ہے مذہب تبدیل نہیں ہوتا عمل کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں ابھی اسے کس کس کو پوجنا ہے اگر دین کا مقصد موت کے بعد صرف جنت کا حصول ہے تو آج کی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر ہے کہ نہیں میرے سارے کامپرمائزز میری ساری اخلاقیات میری ساری عبادات آخرت میں صرف فلفال دی رہ گئے تو اس کی یہ جستجو ختم ہوگی کبھی غامدی اسلام علیکم ناظرین پروگرم غامدی میں آصف تخار حاضر ہے اس پروگرم میں جناب جعوید احمد غامدی صاحب کے دینی افکار کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے آپ جانتے ہیں کہ جناب جعوید احمد غامدی صاحب ہمارے ملک کے ایک ممتاز محقق اور عالم ہے اس پروگرم کا موضوع اسلام اور فنون نطیفہ ہے اس میں شریک گفتگو ہیں حافظ طاہر اسلام صاحب تمور رحمان صاحب اور صدف عزیز صاحبہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اپنے شروعہ کے آراء اور ان کے سوالات سے کریں گے اس کے بعد پھر غامدی صاحب سے تفصیلی طور پر ان کے نکتہ ناظر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جی طاہر صاحب مذہب اور فنون نطیفہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور عام خیال یہ ہے کہ ہمارے علماء حضرات جو ہیں وہ فنون نطیفہ کی کوئی قسم ہو ان کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ مطلقاً حرام ہے اس کی اسلام میں کوئی بنجائش نہیں ہے تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ انسانی فطرت وہ ہے جسے اسلام انسان کی فطرت بتاتا ہے لہٰذا وہ تمام امور جو انسانی فطرت میں آتے ہیں اور اسلام کی سریح تعلیمات سے ان کا ٹکراہ ہو نہیں ہے کوئی کلیش نہیں ہے ان کے اوپر اسلام کو کوئی اتراز نہیں ہے آپ مصوری کریں اگر اس کے بارے میں اسلام نے کوئی بابندی نہیں لگائی تو بالکل جائز ہے علل اطلاق جائز ہے اسے کوئی بھی حرام نہیں کہہ سکتا اسی طریقے سے موسیقی ہے اگر اس کے بارے میں دین کی کوئی تعلیم نہیں ہے تو بالکل جائز ہے اسی طریقے سے بے شمار کھیل ہیں انسان کے ذوق جمال کے ظاہر کی جتنی بھی شکلی ہو سکتی ہیں مصوری میں اس کے بارے میں دیکھنا ہوگا کہ احادیث اور قرآن مجید کی آیات اس کے بارے میں کیا تصور پیش کرتی ہیں اس کے بارے میں جو بات ہے وہ یہی ہے کہ شریعت میں ہمیں اس چیز سے روکا گیا ہے کہ جو جاندار اشیاء ہیں ان کی تصاویر سے احتراز کیا جائے جیسے سیدن ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا جی میں یہ تصفیریں بنانے کا کام کرتا ہوں تو اس کے بارے میں شریعت کے رہن ہوا ہی کیا ہے تو سیدن ابن عباس نے اس سے یہ کہا کہ جاندار چیزوں کی اشیاء نہ بنایا کر بقیہ چیزوں کی اشیاء بنانا تیرے لیے ملکل جائز ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیم اس کی کیا علت کیا ہے جس کی بنیاد پر یہ حکم دیا گیا تاکہ اس کا اطلاق پر کر کے باقی لوگ بھی دیکھ سکیں کہ کچھ اور چیزیں بھی حیثی ہیں جو اسی حصول پر منمو خراب پائیں گی اور ہمیں اس کو سمینے میں مدد ملے کہ وہ کیا چیز اسلام اچیف کرنا چاہتا ہے حاصل کرنا چاہتا ہے دیکھیں اس کے بارے میں جو عام طور پر اس کی علت بیان کی جاتی ہے علت نہیں اسے کہنا چاہیے اس کی ایک جو توجیح کی جاتی ہے چونکہ علت وہاں پر مسئلہ اٹھتا ہے جہاں پر آپ حکم کو کسی دوسری جگہ پر ٹرانسفر کرنا چاہیں جیسے شراب کے اندر اصل علت نشا ہے اب جہاں پر بھی وہ نشا پایا جائے وہ چیز حرام ہوگی تو تصویر میں علت کیا ہے اس کے بارے میں بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ تعبیدی حکم ہے یعنی اس میں کوئی علت کا مسئلہ نہیں ہے بس جاندار چیز کو جب شرع نے حرام کرنا چاہیے دلیادی بات آپ بھی بتا رہے ہیں کہ جاندار نہیں ہونا چاہیے یہ سیدن ابن عباس کے حوالے سے یہ ملتا ہے تمور آپ ظاہرہاں سوشل سائنسز کے بھی طالب علم ہے انسانی اخلاقیات انسانی تمدن اس کے در کیا بہتری پیوہ ہوتی ہے حاصل میرے خیال ہے کہ جو ٹرڈیشنل ہمارے علماء ہیں ان کے ساتھ جو میرا ابجیکشن ہے ان کی سوچ پر وہ یہ ہے کہ انہوں نے تقریبا ہر چیز کو کانٹیکٹ سے باہر نکال کر اس کو دیکھتے ہیں مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جن کے بارے میں یہ تاہر سا بات کر رہے ہیں یہ یہ نہیں دیکھ رہے یا یہ اس کو واضح نہیں کر رہے کہ اس وقت کے مادی ماروزی حالات کیا تھے جس کی روشنی میں اور وہ فیصلے یا وہ چیزیں یا وہ ہدایت کی گئی اور مزید یہ کہ اس کا مقصد کیا تھا میں نے خیال ہے کہ اگر اس نکتہ نظر سے ہم ان چیزوں کو دیکھیں یعنی کہ ہم اسلامی ہسٹری اسلامی تاریخ کا ایک سائنٹیفک سوشل سائنٹیفک انیلیسس کریں اور اس کے مقاعد سے دیکھیں ہم چیزوں کو تو پھر ہم نے یہ احساس ہوتا ہے یا مجھے کم سے کم میرا یہ نکتہ نظر ہے کہ جو چیزیں وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے تبیہ کبار ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے نکتہ نظر پر چلنے سے with all due respect ہم بالکل اس کے انٹ چیز حاصل کر مشروع کر دیں so for example آپ جاتے ہیں ایڈالیٹری کا جہاں تک تعلق ہے تو اس نے بھی یہی ہے کہ دیکھیں بود پرستی بود پرستی کو ایکچول جس چیز سے ابجیکشن ہے تو بود پرستی سے ابجیکشن ہے اور میں so ای ٹھنک کہ اگر کسی کوئی اگر فائن آرٹس جو ہیں وہ اس ابجیکٹیو سے کی جا رہی ہوں کہ بود پرستی کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے تو پھر تو ابجیکشن جائز بنتا ہے مگر اگر اس کا ابجیکٹ کوئی اور ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابجیکشن والد نہیں رہتا ہے اس میں میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں یہ اچھی مثال آپ نے دیا ہے اور میں جاؤں ہوں کہ صدف بیس میں آپ نے اپنے پرسپیکٹیو کو احفر کریں کیونکہ صدف کا تعلق کامیل سے ہے تو آپ اس کو کسی اس معاملے کے دیتے ہیں کہ یہ اسلام کی پابندیاں جس طرح یہ بتایا ہے یہ ایک پرلیمنیری پوائنٹ جو میں کرنا چاہم دی جو تامرود کہہ تھا کہ یہ جو ایڈولیٹری کا کانسپٹ ہے کہ ایک اینڈ پرڈکٹ کرے کے اس طرح سے پیسیف کرنا ہے کہ ایک چیز پہ جس پہ ہمارے نظر پرتے ہیں ہم اس پہ اکڑا ہوتے ہیں تو اس میں I think that it's true کہ that also touches on this fundamental issue between you know a teleological sense of ends and how to strive for them مقاسب کو سامنے رکھ کریں چھوٹی سی بریک کے بعد ہم گفتوگو جاری اکھیں گے اور رامدی صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ اس بارے میں ان کی رائے کیا ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ہم آپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم باک رامدی صاحب ہمارے حاضرین کی یہاں پر گفتوگو آپ نے سنی آپ اپنی کیا رائے دیں گے فنین نتیفہ کے حوالے سے پہلی بنیادی چیز جو سمجھ لنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلا مسئلہ مذہب کا مسئلہ ہے یا اس میں دین نے ہمیں کوئی حرائب دی ہے یا اللہ یا اللہ کے پیغمبر میں کسی چیز کی ہلت خرمت کا کوئی فتوہ صادر کیا ہے تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اس میں سب سے پہلے یہی دیکھا جائے گا کہ وہ کیا بات ہے جو کہی گئی ہے اس معاملے میں جاہا ہے اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کو ایک ذاوی سے دیکھ رہے ہیں میں اس بات میں دوسرے ذاوی سے دیکھ رہا ہوں آپ کے سامنے بھی قرآن کی آیت ہے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں میرے سامنے بھی قرآن کی آیت ہے میں بھی اس کو سمجھ رہا ہوں آپ ایک حدیث سے استدلال کر رہے ہیں تو مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں یہ بتاؤں آپ کو کہ وہ استدلال آپ غلط کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں تو پہلے مسئلہ اس کے فہم کا ہے اس معاملے میں میرا نکتہ نگر بھی یہی ہے میں جب مذہبیات پر گفتگو کروں گا یا جب دین کا کوئی معاملہ تیہ کرنے کے لئے بیٹھوں گا تو سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ مجھے اللہ اللہ کے پیغنبر نے کیا بات کہی ہے ان کی بات کو پہلے مجھے سمجھنا ہے جاننا ہے لیکن جب میں اس بات کو سمجھ لیتا ہوں تو اب تک کا میرا تجربہ دیگی ہے کہ وہ بات اکن و فطرت کے آخری تقاضوں پر پوری اتر رہی ہوتی ہے اس پر انگلی رکھ کے نہیں بتایا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہے وہ اگر اللہ اور اللہ کے پیغنبر کی حقائط ہے تو ہمیں اس اعتماد کے مقام پر کھڑا ہونا چاہیے کہ پوری انسانیت کو اسے سمجھ جا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ اس کی علت کیا ہے اس کی حتمت کیا ہے اس کے مقاسد کیا ہے مقاسد کو بھی دین خود بیان کر دیتا ہے قرآن مجید نے مصوری کو بنایا ہے قرآن نے ان چیزوں پر گفتو کرنے کی بجائے اپنا بنیادی نکتہ نور سورہ آراب میں ایک جگہ بیان کیا ہے میں یہ چاہوں گا کہ آپ پہلے اس کو دیکھیں کہ وہ نکتہ نور کیا ہے نہ وہ مصوری کو برائی راست زیر بحث لائے ہے نہ وہ موسیقی کو برائی راست زیر بحث لائے ہے نہ وہ شاعری کو برائے راست زیر بحث لائے ہیں فنون لطیفہ کی کسی چیز کو بھی اس نے برائے راست موضوع نہیں بنایا اس نے کیا کیا ہے ایک خاص محل پیدا ہوا ہے اور اس خاص محل میں اس نے اپنا زاویہ نظر بتایا ہے اور اس زاویہ نظر کو اس خوبصورتی کے ساتھ بتایا ہے کہ اس کی بنیاد واضح کی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا رویہ بتایا ہے اس کو دنیا اور آخرت دونوں سے متعلق کر کے دکھایا ہے اور پھر یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خرمتوں کی بنیاد کس چیز پر دکھتا ہے یعنی مذہب میں یہ چیز ہوتی ہے نا کہ موسیقی حرام ہے مثال کے طور پر تصویر کشی حرام ہے مثال کے طور پر فلان چیز حرام ہے فلان چیز حلال ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ جو تمہیں علماء بتاتے ہیں کہ فلان چیز حرام ہے اور فلان چیز ممنوع ہے تو میرے ہاں اس کی بنیادیں کیا ہیں میں کسی چیز کی حرمت کا فیصلہ کرتا ہوں تو کس بنیاد پر کرتا ہوں یا میں نے اگر کسی چیز کو ممنوع ٹھرایا تو کس بنیاد پر ٹھرایا ہے اس کو موضوع بنا کے آپ حیران ہوں گے نہایت خوبصورت گفتو کی ہے قرآن مجید میں ہمارے ہموں کے عام طرح پر مذہبی علماء کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید ان کے ہم میزان اور فرقان کی حسیت عملا نہیں رکھتا وہ اس کو بنیاد بنا کے دین کے ذخائط پر غور کرنے کی تربیتی نہیں پاتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو زاویہ نظر ہے وہ ان کے سامنے متیب نہیں ہوتا ہے تو احکام بکھر جاتے ہیں اور یہ زاویہ نظر جو ہے جو سورہ عراف میں جس کی طرف آپ نے شارعہ بھی کیا یہ آپ کے نزدیک کیا متصادم ہے ان عراس سے جن کی نماندگی ابھی یہ میں متصادم ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا اس کی تو اسی وضاحت کر دیں دیکھئے قرآن مجید میں وہاں مسئلہ کے حیرے بیس آیا ہے یہ سورہ عراف قرآن مجید کی ساتھوی سورہ ہے اور اس سورہ میں اکتیس باتیس آیات ہیں جن میں یہ موضوع بنا ہے موضوع بننے کے ایک خاص تقریب ہوئی ہے وہ یہ کہ جب قرآن آیا تو ظاہر ہے کہ وہاں بھی صوفیانہ مذاہب کے کچھ حسرات موجود تھے لوگ اوریاں تواف کرتے تھے لباس پہننے کو خاص طور پر عبادات کے موقع پر پسند نہیں کرتے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ جتنے زیادہ دنیا کی چیزوں اور علائشوں سے بالہتر ہو کر عبادت کریں گے اتنے خدا کے زیادہ قریب ہوں گے یہ مسئلہ ہے جس پر گفتو شروع ہوئی ہے قرآن مجید نے کہاں سے بات شروع کی فرمایا کہ یا بنی آدم خوی زینت قلندہ قل مسجد آدم پہ بیٹو تم اپنی زینتیں لے کر نماز اور عبادت کے لئے آیا کرو تو زینت کا نفذت پہ پہلے استعمال کیا زینت کیا چیز ہوتی ہے وہ سب چیزیں جو ضروریات سے زیادہ آگے بڑھ کر تذین کا ذریعہ بنتی ہے آرائش کا ذریعہ بنتی ہے یہ تذین آرائش آپ کے لباس میں بھی نمائع ہوتی ہے یہ آپ کی گفتو میں بھی نمائع ہوتی ہے یہ اگر ایک خاتون ہے تو آرائش جمال میں بھی نمائع ہوتی ہے یہ بناو سنگار اور زیورات میں بھی نمائع ہوتی ہیں غرض یہ کہ اس کے نمائع ہونے کے مختلف پہنڈ بیٹ مظاہر ہیں جو آپ کو آپ کے پورے ماحول میں نگراتے ہیں تو قرآن مجید میں وہاں سے بات اٹھائی اور اس کے بعد یہ کہا کہ نہ صرف یہ کہ یہ زینتیں تمہارے لئے اللہ کی پیدا کرنا زینتیں ہیں تم ان کا احتمام کر کے عبادت کے لئے آؤ بلکہ مجید کا وقلوب اشربو اور کھانے اور پینے کے معاملے میں بھی کوئی اثر رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ گویا یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کیوئی چیزیں ہیں اور تمہیں ہر حال میں ان سے استراب کرنا ہے کس چیز سے استراب کرنا ہے فرمایے وَلَا تُصْرِفُ اسراف کا طریقہ اختیار نہ کرو یعنی وہ چیزیں جو حدود سے بڑھ گئی ہیں ان کے بارے میں مطبع رہو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا یہاں سے تمہید اٹھائی ہے اب دیکھئے اس کے بعد کس زور کے ساتھ کہا ہے ظاہر ہے کہ قرآن کے سامنے وہ صوفیانہ مغاہب بھی ہیں یہ رویہ بھی ہیں کہ فنون عطیفہ اور جمالیات کی چیزیں اچھا لباس پہلنا آپ کا گھر اچھا ہو آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے نشست اچھی ہو جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں میں چونکہ عام طور پر مذہبی تاثرات میں اچھی نہیں سمجھ جاتی یہ سمجھ لیے کہ اس کے لئے زینت کا نفس قرآن استعمال کرتا ہے اور پھر دیکھے پورے زور کے ساتھ کہتا ہے کُن مَنْ حَرَّمَ زِینتَ اللَّهِ اللَّتِ اَخْرَجَا لَحْبَادِ وَتَّيُّبَاتِ بِنَ الرِّزْقِ ان سے پوچھو تم میں سے کس نے یہ جسارت کی ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی اپنے بندوں کے لئے اللہ کی پیدا کی ہوئی زینتوں کو حرام پھیراؤ یعنی تنمید یہاں سے اٹھائی ہے کُن مَنْ حَرَّمَ زِینتَ اللَّهِ یعنی اللہ نے جو اپنے بندوں کے لئے زینتوں پیدا کی ہے اَخْرَجَا لَحْبَادِ ان سے پوچھو کس نے اس کو حرام پھیراؤ تمہارے پاس اس کے حرام ہونے کی دلیل ہونی چاہیے اور بڑے زور کے ساتھ کہا ہے کہ میں نے تو یہ اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہیں آپ دیکھیں مزید کیا کہا ہے وَتَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ یہ کھانے پینے کی چیزیں جن میں طلب ہو ہے لذت ہے ان میں سے بھی کوئی چیز مرنو نہیں ہے ان کے سارے طیبات بھی تمہارے لئے حلال ہیں اور اس کے بعد اندازہ بھی یہ کیا کہا میں نے تو یہ زینت کی ساری چیزیں اپنے نیک بندوں ہی کے لئے پیدا کی میں نے ایمان والوں ہی کے لئے پیدا کی اور دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانے کے لئے پیدا کی ہے قیامت کے بعد میں اس کو انہی کے لئے خاص کر دوں گا یعنی یہاں تو میں نے اس کا موقع دیا ہے آپ دلچسپ بات دیکھیں آپ اس آیت کے اور کریں صورتحال یہ تھی کہ اصل میں زینت دنیا کی دنیا کا اللہ و اللہ اور دنیا کی خوبصورتی ہے یہ تو ملکروں کے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے قرآن کہتا ہے میں نے تو اصل میں یہ اللہ کے نیک بندوں کے لئے پیدا کر رکھی ہوئی ہے اس سے ان کے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ملکروں کی فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور قیامت کے بعد میں اس کو ان کے علاوہ ایمان والوں کے علاوہ باقی سب کے لئے ممنوع قرار دے دوں گا جیسے کچھ سوالت ہے جو اسی نکتہ نظر کے بہلے میں میں نے آپ کو بتایا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن کس خوبصورتی سے آگے بڑھ رہا ہے اب آپ کو بتایا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کس خوبصورتی کے ساتھ وہ آگے بڑھا ہے یعنی پہلے اس نے یہ حسول بیان کیا اب یہاں یہ سوال پیدا ہوئے نا بھی پھر حرام ہے کیا تو اس کا جواب دیا ہے ان لوگوں سے کہو خدا نے تو صرف فواحش کو حرام کیا ہے حق تلفیوں کو حرام کیا ہے والاسم والبغیہ بغیر الحق سرکشی کو حرام کیا ہے وان تشرکو باللہ مارم ینزل بہی سلطانہ بغیر کسی دلیل کے خدا کا شریف تھرانے کو حرام کیا ہے خدا نے اللہ پر جھوٹ ماننے کو حرام کیا ہے یا حرام میں نے یہ چیزیں کیے ہیں میں نے تو کوئی زیمت حرام نہیں کیا یہ قرآن مجید کا بھی آنا ہے پہلے آپ اس کو حسول کو لیکھ یہ کیا چیز ہے اس میں دو باتیں قرآن میں واضح کر دی ہیں ایک یہ کہ زیمتوں کے بارے میں اور زیمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں قرآن کا نکتہ نظر کیا ہے اس کیانا مغایت کے بلکل برقس ہے اور دوسرے یہ کہ حرمت کس چیز کی ہوتی ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے غامدی صاحب آپ کی اسی بات کو جانی رکھتے ہیں ایک مختصر بے کے بارے ویلکم باک طایر صاحب غامدی صاحب کا نکتہ نظر آپ نے سنا بات تو اس حد تک آپ بھی اس سے متفق تھے کہ اللہ تعالی نے زینتوں کو حرام نہیں کیا اور اس کی جو بھی انسانی ضروریات ہیں اس کے ذوق جمال کی تسکین کے لیے اس پر کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں غامدی صاحب نے آیت میں اشارہ بھی کیا کہ پابندیوں میں مثال کتب اسراف شامل ہے فواہش شامل ہے بغاور شامل ہے شرک شامل ہے یہ ان کی طرف غالباً ان کی بات سے کچھ اشارہ ملتا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا ان کی بات سے آپ متفق رہے ہیں اور اگر نہیں ہیں تو آپ کے نزدیک آپ کی اپنی رائے کے مطابق جاندار کی تصفیر میں اسراف یا فواہش یا شرک یا بغاورت کے کون سے پہلو ہیں کے جو نظر آتے ہیں اور براہ کرم اس کے ساتھ ساتھ موسیقی کے بارے میں کیونکہ یہ بحث کی جاتی ہے کہ آلات کے ساتھ موسیقی تو مطلقاً حرام ہے تو اس میں بھی کیا یہ پہلو پائے جاتے ہیں یا آپ کے نزدیک ان کی حرمت کی وجہ ہی بالکل مختلف دیکھیں پہلی بات جو میں نے کی تھی اس کے حوالے سے اس کو یوں پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے میں اس بات کا قائل ہوں کہ قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ اس اعتبار چاہنا چاہئے کہ اس میں حکمت کی کوئی بات نہیں چاہئے میں یہ بھی ارد کر رہا میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حکم کو اصل بنایا جائے اور اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے لیکن حکم کی بنیاد اس حکمت کو قرار نہ دیا جائے کیونکہ ایک حکمت آپ سمجھیں ممکن ہے اس میں آپ غلطی کریں لیکن حکم تو بالکل واضح طور پر موجود ہے اس پر عمل ہونا چاہئے اس کے ساتھ اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کر لی جائے جیسا کہ عصوہ ابراہیمی کی مثال بھی میں نے آپ کو دی اس لئے اس بات میں میں بالکل یہ نہیں ارز کر رہا کہ حکمت اسلام کے اندر نہیں ہے کیا آپ کے لئے یہ نہیں ہے کہ زینتیں اور اس طرح کی تمام آرائش کی چیزیں اصلاً تو اصلاً جواں ہیں اور میں نے یہی پسندیدہ ہے میں نے یہی ارز کیا کہ اندر کنی غیر طیب چیز ہونی چاہیے ان کی حوصلہ فضائی کی گئی ہے لیکن ایک سری طور پر اگر کسی بات سے روک دیا گیا ہے تو اس سے ہمیں رک جانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت جو ہے وہ تیم میں غلطی کر سکتی ہے اس کی مثال نہیں یہ اسلام نے بہت ساری چیزوں کو کھانے میں حرام قرار دے دیا ہے لیکن اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہم ان چیزوں کو بڑے مزے سے کھا رہے ہیں اب ان کی فطرت آپ کہتے ہیں کہ مسئلہ فرقی قرآن ان کو غیر طیب بھی قرار دیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ فطرت کا تیم آپ کیسے کریں گے ایک چیز کے بارے میں اگر قرآن و سنت کی نصوص موجود نہیں ہے ہدایات موجود نہیں ہے تو آپ کس طرح کریں گے جیسے ابھی کہا گیا کہ تصویر کے معاملے میں اصل اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ اس سے بطل کی عبادت کا تصور ملتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ بعد قرآن میں کہاں بیان ہوئی ہے یہ آپ میں ایک سمجھی ہے اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ اب چونکہ تصویر کے ذریعے سے عبادت نہیں ہوتی اس لیے یہ جائز ہے یہ آپ کا اپنا فہم ہے اس کے اوپر آپ حکم کی بنیاد نہیں رکھ سکتے ہاں اس کو تفہین کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتی ہے اس پہ غور کیا جا سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی ہے اس کی کوئی دلیر آپ کے پاس موجود نہیں ہے اب یہ کہ کیا ہے یہ ہے قابل غور بات کے وہ کیا ہے لیکن اس کے ساتھ اس حکم کا برہراس تعلق نہیں ہے یہ جو اس کے اوپر پابندی ہے یہ کہ قرآن میں موجود ہے یہ حدیث میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح کے ساتھ یہ جو آپ کی بات سے ان کو اصلاً تو اس پر اکتا ہے لیکن بارا جو خود محسوس کے اندر جس میں حدیث شامل ہے اس کے اندر یہ پابندی لگا دی گئی ہے تو اللہ کی پابندی کے بعد وہ کیا غیر تجیب چیز نہیں من جائے گی پہلے تو یہ سنائی میں کہ پابندی لگائی بھی گئی ہے یا نہیں لگائی گئی میں نے اسی لئے توجہ دلائی آپ کو کہ آپ دین کے حکام کی طرف اپروچ کیسے کریں گے یعنی کیا اس طریقے سے اپروچ کریں گے کہ جو کچھ ہے اس کو ایک برابر کی سطح کے اپر رکھ کر آپ اس سے حکام اکس کرنا شروع کریں سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ بسلہ زیر بحث کے بارے میں قرآن میں کوئی بات کہی ہے اگر تو قرآن مجید میں برائے راست موسیقی کے بارے میں یا شاعری کے بارے میں یا مصوری کے بارے میں کوئی حکم دے دیا ہوتا پھر تو کوئی بحث کا سوال ہی نہیں تھا لیکن قرآن مجید میں میں نے آپ سے ارز کیا کہ سرے سے یہ چیز موضوع بحثی نہیں بنی برائے راست اس نے اس موضوع پر کوئی گفتگوئی نہیں کی تو ابھی قرآن زیر بحث ہے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن مجید نے ان میں سے کسی چیز پر برائے راست کو حکم نہیں دیا نہ اس کی نقیر کی ہے نہ اس کی نفی کی ہے قرآن مجید نے ایک اصولی بحث اٹھائی ہے اور اس اصولی بحث کو سورہ آرات میں اٹھا کر اپنا پہلے ذاویہ نظر واضح کیا یہی قرآن کا خاص اسلوب ہے اور یہی چیز اس کو اس کمال پر پہنچاتی ہے جس کے سامنے پر انسان آجز ہو جاتا ہے دیکھئے اس نے کس خود صورتی کے ساتھ تین باتیں بیان کی ایک بات یہ بیان کی کہ اللہ تعالی زینتوں کے بارے میں انسان سے کیا تقاضی کر رہے ہیں یہ بتایا کہ ان کی حرمت کا میلان جو لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات صوفیانہ نکتہ نظر پر زیادہ آپ کو منحصر کرنے کی وجہ ایسے وہ کتنا غلط رجحان ہے پھر یہ بتایا کہ عبادات تک کے معاملے میں اللہ تعالی اس کو پسند کرتے ہیں کہ آپ زینتوں کا احتمام کریں اور اس کے آخر میں جو بات تہیہ ہے اس کو آپ نے غالباً قابل اک توجہ نہیں سنگا ہوئی ہے کہ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی کیا حرمت ہوتی کم چیزوں کی ہے اس میں جو الفاظ ہیں خدا نے صرف یہ چیزیں ممنوع قرار دی ہیں اور اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ممانعت کی بنیاد کیا ہے اب اس کے بعد پہلے ان چیزوں کا سمجھ یہ وہ کیا ہے پہلی چیز جو ہے وہ فاظ ہے یعنی فوہش چیزیں خواہ وہ کھلی ہو خواہ چھپی ہو ظاہر ہے کہ فوہش کیا ہوتا ہے اس سے آپ بھی واقف ہے اس سے میں بھی واقف ہوں اگر آپ اس کی بالکل تعریف کرنا چاہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ جنسی معاملات اور جنسی آزادہ کا فوہش بنا دیتا ہے کسی چیز کو اب ایک چیز یہ بیان کی گئی ہے دوسری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ اسم عربی زبان میں حق تلفی کو کہتے ہیں یعنی عباد کے بندوں کے جو حکوم کہ آپ پرائد ہوتے ہیں جب آپ ان کو تلف کرتے ہیں تو یہ چیز خدا نے حرام قرار دی ہے کہ تیسری بات اس میں یہ کہی ہے بل بغیہ بغیر الحق یعنی آدمی سرکش ہو جائے سرکش یا جان کے خلاف ہوتی ہے یا مال کے خلاف ہوتی ہے تو فرمایا یہ میں نے ممنوع قرار دیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پروردگار میں ان سے کہو کہ یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں اور شرک کو حرام قرار دیا ہے اور خدا پر افترہ باننے کو حرام قرار دیا ہے یہ آخری بات بڑی قابل توجہ ہے اور وہ یہ کہ جب آپ کو دین کی کوئی بات کرنی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات نسبت دے کر بیان کرنی ہے آپ کہیں گے یہ خدا کا حکم ہے تو خدا پر جھوٹ معاملہ کوئی معمولی چیزیں ہیں اس لیے کسی چیز کو حلال قرار دونا ہے یا حرام قرار دونا ہے خوصلے کے ساتھ پہلے اس کو سنگو کہ وہ کیا چیز ہے اور جب پورا اتمنان ہو جائے اس کے بعد یہ فتوہ دو یہ باتوں ہیں جو قرآن میں یہ بیان کیا صرف اتنا نہیں بیان کیا کہ زینتوں کے بارے میں اس کا نکتہ نظر کیا ہے یہ بھی بتایا ہے کہ پورے دین میں حرمتوں کی بنیاد کیا ہے اب میں ہر ہر چیز کا جائزہ نوں گا اسی بنیاد پر کہ اگر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے تو کیا اس میں کوئی انمیس چیز پہی جاتی ہے کیونکہ قرآن میں سری نس سے یہ بات ماضح کر دی ہے بلکل متعین کر دی ہے کہ دین میں حرمت اصل میں ہے کیا جی رمضی صاحب اس بات کو ہم جاری رکھیں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہی گیا باپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد سدف میں چاہوں کہ آپ ابھی ایک قانونی پرسپیکٹف بیچ میں لائیں اور یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں اس معاملے میں کیونکہ جذبات ہمارے بہت بھاگ جاتے ہیں اور بالموم اس طرح کے مواقع پر لوگ یہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اقدام کر ڈالیں تو اس حوالے سے سٹیٹ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے مطلب سٹیٹ میں یہ ایک بیسیں چلی ہیں تو کس حد تک قانون یہ لیوریج دیتا ہے کہ اس میں لوگ خود اقدام کریں اور اس کے بہر میں رول اف سٹیٹ کیا ہونا چاہیے اور کس حد تک لوگوں کے لائس میں فیڈم ہونا چاہیے بالکل یہ بات میں یہی سوچ رہی تھی کہ جیسے جاوید صاحب جب بول رہے تھے یا تاہی صاحب بھی جب بول رہے تھے تو لیگلی اس کو بولا جائے گا کہ یہ سورسز او لاؤ ہیں کہ دیگلی اسلامی تکس ہے یہ کนٹ��وسریلیука حstowon ہے تو ان کو کسی انکالپ کیا جائے کہ یہ سورس 75% کہ یہ تر طرح کے لائے گیا یہ سارا کچھ ہے اور یہ چیزیں ریکنسائل کرنا بھی ایک ضروری کام ہے اب یہ فنڈیمنٹل رائٹس کی بات آتی ہے ایک لیول پر تو یہ آگیو کیا جاتا ہے کہ فیڈیم اگر اسوسییشن ایک ساری چیزیں آبسلوٹ رائٹس لیکن آبسلوٹ رائٹس تو کہیں پہ بھی نہیں ہیں تو بات یہ آجاتی ہے کہ وہ ایک بیلنس اگر ایک انڈیوڈیوڈ رائٹس isteENTS vs. collective responsibility یا ایک responsibility of the state to the collective body اس میں جو پرابلم ہوتی ہے جو ایک reconciliation کی بھی عیسو ہوتا ہے سوشی جب آپ اسلامیک سارسے سے لے کے کچھ implant کرنا جائیں جیسے ہم شروع میں کہہ رہے تھے کہ صرف ایک سیریز فرہی بداس ایک perspektive سے یہ ہی نکلتا ہے کہ کچھ پروہی بڈاس ہیں جو ابسلوٹ ہیں وہ ایک شروع بیسس ہے پرابلم میں ہے کہ جب آپ کمیونیٹی کو اگر فیکٹر ان اصل میں نہیں کرے کہ کمیونیٹی سٹانڈرڈز اسیسنے کرے ایک وہ پولیسی فنکشن جو سٹیٹ کا ہے جو ریسپونسیز ہونا چاہیے کہ تو ان اچھولی اگزیسٹیم کمیونیٹی not to an imagined community not to a historical community جو اس وقت کی کمیونیٹی ہے اور اس کے کیا نیڈز ہیں اور وہ جو جاوید صاحب کی باتیں تھیں کہ اندرزلٹس یا جو پروہبیشن ہیں اسلامی کی بھی وہ ایک انتیکسٹریلیز پروہبیشن سے جو حام کی بیسیز پہ میشور کیے جاتے ہیں ایک لیول پہ کہ ان کا کچھ حام ہوتا ہے کہ ویدر اور نوٹ what you would expect from the ulema مطبع آپ الوleما سے توقع کرتی ہیں یا اور بھی لوگوں سے جو اس دیبیٹ میں شامن ہو چاہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ پر اس کو پارلمان میں لے کر جائیں اور وہاں پر بیس اور کامین بنائے جائے اور پھر اکدام کیا جائے is that what you're talking about میرے اسمشن میں تو یہ ہے کہ جب لیمیٹیشنز لگائے جاتے ہیں وہ بہت ایکسٹرائی سرکمسٹانسز میں وہ لیمیٹیشنز لگائے جانے چاہیے ہیں جائے سے یہ بھی ایک اور پہلو ہے کہ جو ہمارے بہت سے لوگ جو سوشل سائنسز سے اور دوسرے ان متعلقہ فیلڈ سے آتے ہیں یہاں تک کہ ایکنومکس اور بزنس کے بیکڈراؤن سے آتے ہیں کہ اسلام میں آپ لوگوں نے ان چیزوں کو جن کو مسئلہ بنایا ہے کیا یہ واقعی اتنا منہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں تو بہت سارے اور پرابلمز ہیں تو ان کی طرف آپ لوگ آپ لوگوں کی جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کی طرف کی نہیں جاتی ہر آدمی جو آقل بالگ ہے کائنات کو دیکھتا ہے دنیا کو دیکھتا ہے حالات کو دیکھتا ہے مدنی ضروریات کو دیکھتا ہے انسان کے مسائل کو دیکھتا ہے میں ایسی حساسیت کے ساتھ چیزوں کو دیکھے گا میں سمجھتا ہوں کہ جو بات میں نے آپ کے ساتھ میں رکھی ہے اس میں قرآن نے اسی سوال کا جواب دی ہے یہ بتایا ہے قرآن مجید میں کہ کن چیزوں کی حرمت اور اللہ کے فیصلے کر رہے ہیں یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں نے جن کی چیزوں کو حرام قرار دیا کبھی سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کی بنیاد کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے اس کے پیچھے کیا چیز ہے تو یہاں سے بات شروع کیا میں یہی تو بات ارز کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے نکتہ نظر سے دین پر غور کریں گے تو تصویری دوسری بنے گی اب اس پر اوڑی اٹھا گے مجھے بتائیے کہ قرآن نے حرمتوں کی یہ بنیاد قائم کی ہے اس میں آپ کیا اتراز کرتے ہیں کیا فواہش کی حرمت پر اتراز ہے حق تلفی کی حرمت پر اتراز ہے کیا آپ کو سرکشی کی حرمت پر اتراز ہے کیا شرک کی حرمت پر اتراز ہے قرآن نے یہ بنیادیں بیان کی ہے وہ یہ کہتا ہے میری ساری حرمتوں کو اس نکتہ نظر سے دیکھو یعنی جب میں کوئی حرمت بیان کرتا ہوں تو یہ ہیں وہ بنیادیں جس پر میں فیصلہ کرتا ہوں جاوی صاحب اور باقی ہمارے حاضرین کے نکتہ نظر کی بنیاد پر آپ یہ کم اس کا مزاد کر دیجئے کہ ایک طرف تو جو ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں ان میں کیا پرابلم پیدا کرتی ہے جاندار کی تصویر اور دوسری طرف کہ یہ جن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں جن بنیادوں کا ذکر کر رہے ہیں ان میں سے کون سی بنیاد پر جائے ہیں میں یہ گزارش کروں گا دیکھیں جو سوال اٹھایا جا رہا ہے اپروچ کے پہلے میں اس کے بارے میں کچھ کہوں گا میری دائر میں جس طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اسی طریقے سے سنت رسول بھی وحی ہے ان ہوا اللہ باہی یوہ اس لیے بنیادی اپروچ میں اگر یہ کہا جائے کہ حدیث کو نکال کے قرآن مجید کو سمجھا جائے مادرت کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نکتہ ہوں ہم نکال نہیں رہے میں یہ جاننا چاہ رہے ہیں یہ وہ بنیادی اپروچ کے بات ہے بنیادی اپروچ میں ہم بات کر رہے ہیں میں ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کا نکتہ نظر میں اسی کی طرف آ رہا ہوں بنیادی اپروچ کی جس پہ جاویز صاحب نے پندرہ بیس منٹ لگائے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو بنیاد بنا کے اس کی روشنی میں دیگر چیزوں کو دیکھا جائے گا اس میں فقہ اجتحاد حدیث تمام کو ایک درجہ میں رکھا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح قرآن مجید کی آیات ہیں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کی بنیادی وحی پر ہے اور ان کا وہی درجہ ہے جو قرآن مجید ہے حتیٰ کہ قرآن مجید میں ہلت و حرمت کی نسبت رسول اکرم کی طرف کی گئی ہے وَلَا يُحْرِمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ یہ درہی اسی لئے کی بھی جائے سب کیا آپ حدیث کی نفی میں یہ بات کر رہے ہیں سوالی میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو دین کو سمجھ میں یہ جانا کہاں سے ہے آپ کس دروازے سے داخل ہوگئے یہ بتایا ہمینے آپ کو کہ آپ سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھیں گے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں کیا کہا رہا ہے اس کا زاویہ نظر کیا ہے دیکھئے قرآن مجید میں اگر فنون لطیفہ کے بارے میں برائے راست کوئی حرمت و حلت کا مسئلہ ہوتا ہے یعنی اس نے متین کر کے بتایا ہوتا کہ شاعری ممنوع ہے اس نے متین کر کے بتایا ہوتا مسابری ممنوع ہے تو پھر تو ہم ان نصوص پر بات کرتے ہیں لیکن طاہر صاحب کو تو نکتا ہے زیانہ جی کہ حدیث نے بتایا ہے میں بتاؤں گا کہ حدیث نے کیا بتایا ہے یعنی آگے تو میں بتاؤں گا کہ کیا بتایا ہے حدیث نے میں پہلے آخر میں بتایا ہوں طاہر صاحب سے پہلے معلوم سمجھتے ہیں اس طرح جاویہ صاحب نے اپنی بات کے لیے ایک نصف فرام کی جب ان قرآن مجید سے ایک ٹیکسٹ انہوں نے ہم انقیش کر دی آپ حدیث میں سے اگر ہمیں برائے کرم وہ چیز اس کی نشاندہ ہی کر دیں کہ سرے بات بلکل واضح طرح پر سمجھنے آ جاتی ہے کہ جاندار کی تفسیر ممی ہے تو شاید بات سمجھنے میں آسانی ہوگی تصرفو کی بات ہوئی نا لا تصرفو اگر وہاں پہ بات آئے گی تو پھر ہم اس کو اسراف میں دیکھیں گے میرے خیال میں تو یہ بالکل اسراف میں آتا ہے جاندار کی تصفیر میں کیا اسراف ہے سمجھنے آئے گی نہیں اب وہاں پہ جاندار کی بات نہیں ہے وہ تو میں نے آپ کو بنیاد ایک اور فراہم کی کہ آپ اس کو اس انداز سے دیکھ رہے ہیں اس کو اس انداز سے بھی دیکھا جانا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے میں اس کو سارے تصمیم کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں تصویر دیکھی تو آپ نے کہا کہ اس کو ہٹا دیا جائے اس لیے کہ جس گھر میں تصویروں فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے اب نبی کریم کے گھرانے میں شرک کا تصویر نہیں کیا جا سکتے یعنی ہمارے نوٹ جو ہے اس پر تو تصویر ہے کیا وہ بھی آپ کے نظرک شرک کا انکان پر دیکھتے ہیں یہی تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر کہیں شرک کا شائبہ نہیں بھی پایا جا رہا لیکن اگر اس کو بنیاد بنا کے حرام قرار دے دیا گیا ہے اب حکم وہی چلے گا اگر کسی جگہ وہ حکمت نہیں بھی پایا جا رہی جیسے حج کے دران رمل کا حکم دیا گیا ہے چھوٹی سی مثال اب وہ رمل کی حکمت یہ تھی کہ مشرکین کو یہ دکھایا جائے کہ جو مسلمان ہیں وہ کمزور نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کمزور ہو گئے ہیں نبی کریم نے کہا کہ تھوڑا سا اکڑ کے اور تھوڑا تیز چل کے دکھایا جائے اب کہاں ہیں وہ مشرکین جو دیکھ رہے ہیں ہمارے حج کو لیکن آج تک وہ برقرار ہے ناظرین اسی بات کو جاری رکھیں گے ایک مختصر بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا جی تنور آپ بھی ایک سوال شامل کرنا سائے تھے وہ بھی ہم لے لیتے ہیں ایک اور مثال ہمارے سامنے آتی جو کہ کنٹیمپریری ایشیو سے تعلق رکھتی ہوئی ہے کہ بہت سارے بل بورڈز پچھلے پانچ دس سالوں کے اندر لہو شہر میں لکھے ہیں ایک ہم نے عجیب چیز دیکھی کہ جہاں پہ کسی عورت کی کچھ شکل نظر آئے تو وہاں پہ لوگوں نے کالر کلے کے اس کے پر مارنی شروع کر دی اس میں مجھے جو بات انٹرسٹنگ لگی وہ یہ تھی کہ اگر مردوں کی تصویریں تھیں اسی طرح ہی پروڈک بیچنے کے لیے تو اس پہ کسی نے نہیں ماری یا اگر کسی جانور کی تھی جس طرح نے نے کہا کہ جانور کو کسی بھی زندہ چیز اس کو کرنا ہے ڈپیکٹ کرنا وہ صحیح نہیں ہے اس کو بھی کسی نہیں ماری خصوصی طور پر خواتین کے خلاف ایک رکھا گیا تو میں کہہ نہیں یہ ایک بار میں اس کو سمجھتے ہیں یہ بات بھی ہم اس کو بھی اس پہ بھی تفسر کر لیں جائے صاحب آپ اپنی بات ایکسپلین کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جو حدیث کے والے سے طائر صاحب نے بات کی ہے کہ اس میں ایک اصول یہ بھی سامنے آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایوی بنیادوں میں سے کسی ایک بنیاد پر مبنی کر کے ایک حکم دے دیا تو اگرچہ اب اس کا امکان نہ بھی موجود ہے بہرحال وہ حکم جاری رہے گا میں یہ مراش کر رہا تھا کہ اب میں دین کے تمام احکام کو کیسے دیکھوں گا یعنی مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید میں اپنی حرمتوں کی بنیاد واضح کرتی ہے چنانچہ اب قرآن میں بھی یہ حکم آئے گا تو میں اسی کی روشنی میں اس کے مقاسد کو سمجھوں گا اسی کی روشنی میں اس کو متعین کروں گا اور میں آپ کو ایک منع دلاتا ہوں کہ قرآن مجید میں جتنوی چیزوں کی حرمت بیان کی ہے وہ سب ہی نہیں کے تحت آجاتی ہیں بلکل اسی طرے سے میں حدیث کو بھی دیکھوں گا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کسی فقی کا قول نہیں ہے وہ اللہ کے پیغمبر کا قول ہے اور اللہ کے پیغمبر کے بارے میں قرآن نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے اس ہستی کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے لیکن مجھے اس کو سمجھ کر سر تسلیم خم کرنا ہے کہ وہ حکم ہے کیا آپ کیا فرما رہے ہیں میں سے دیکھیں آپ اتنی بحث کر رہے ہیں میں نے ابھی سوال کو اٹھایا ہی نہیں ہے کہ مقصد سمجھنا ہے مجھے حکمت سمجھنا ہے میں کہتے ہیں مجھے حکم کیسے سمجھنا ہے اصل میں میرا پورا اپروچ یہ ہے کہ پہلے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ حکم ہے کیا تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میں قرآن مجید سے حصول سمجھوں گا اب اس کے بعد میں حدیث کی طرف جاؤ گا کیونکہ یہ بات میں نے واضح کر دی بار بار آپ کے سوالات کے جواب میں کہ اس معاملے میں قرآن مجید تو برائے راست بحث کر دی گا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکم ہی نہیں ہے جو طایر صاحب دی میں نے مجھے پیدائیں لازے کر دیا تھا حکم کو سمجھنے میں مقصد یا علیت یہ زیرے بحث نہیں یہ زیرے بحث ہی نہیں ہے مقصد اور علیت تو بعد میں زیرے بحث ہے آپ کے نزدیک کیا حکم ہے اور کس طرح اس کو اخذیر تو قرآن مجید میں صاف لفظوں بیان کر دی ہے کہ اللہ تعالی نے کسی نوعیت کی زینت کو ممنوع اقرار نہیں دیا خواہ وہ آواز کی زینت ہے خواہ وہ آپ کے لباس کی زینت ہے خواہ وہ آپ کے ماحول کی زینت ہے یہ میں نے پوری بات آپ کو بیان کر دی ہے یہ قرآن مجید کیا مصوری کا ذکر کر کے یہ بات بیان کرے کیا شاعری کا ذکر کر کے یہ بات بیان کرے اس میں پہلے یہ بیان کیا ہے کہ تمام زینت کی چیزیں تمام جمالیت کی چیزیں اصلاً بالکل جائز ہیں اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ حرمت کس بنیاد پر لاحق ہوتی ہے اس کا جواب دیا ہے قرآن مجید میں کہ حرمت کی یہ بنیادیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے واضح کی چنانچہ اس چیز کا اطلاع قرآن کے سارے حکام پر بھی ہوگا یہ فہم دین ہے یعنی اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ میں حکمت سے کسی چیز کو متعین کر رہا ہوں یہ حدیث اور قرآن میں کسی فرق کی بنیاد ہے اصل چیز یہ ہے کہ قرآن نے ایک حصول بیان کر دیا اس کی روشنی میں خود قرآن کے حکام کو بھی سمجھا جائے گا اور اسی کی روشنی میں تمام روایات کو دیکھا جائے گا ہوا یہ ہے کہ آپ نے اجزاء میں چیزوں کو لے لیا ہے قرآن مزید آپ کو ایک کلیت کی طرف توجہ دلاتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ ہے طریقہ میرے حکام کو سمجھنے کا اور میرے حکام ہی نہیں میرے رسول کے حکام کو بھی سمجھنے کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جو باتیں بھی کہیں ہیں حدیث کے پورے زخیرہ میں جتنی چیزیں آئی ہیں اسی اصول پر سنگی جائیں گی یہ جو اصول ہے یہ اس امت کا مسلمہ اصول ہے کہ روایت میں ہمارے پاس جو چیز آتی ہے کیونکہ وہ مختلف لوگوں کے ذریعے سے آتی ہے اس کے بارے میں حتمی طور پر یہ کہنا ممکن نہیں ہوتا کہ وہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کن انفاظ میں فرمائی تھی اس میں روایت بالمانہ بھی داخل ہو جاتی ہے لہٰذا قرآن مجید میں تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا وہاں آپ کے پاس جو بات بیان کی گئی ہے اس بات کے بارے میں اب یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مصبت دیکھے جب آپ بات بیان کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے اس کے اندر اتر کر کے وہ بات ہے کیا اصل میں میں جب تصویر کی تمام روایات کو جمع کرتا ہوں میں جب موسیقی سے مطلق تمام روایات کو جمع کرتا ہوں وہ ٹھیک قرآن کے بیان کیے ہوئے اسی اصول کو بیان کر رہی ہیں وہ ان کا اطلاق ہے ان سے زائد کوئی چیز نہیں ہے ان کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے یہ مسئلہ کسی حکم کے فہم کا ہے نہ کہ کسی حکم کی تفریق کا ہے اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا سر تسلیم خم اللہ کے حکم میں اور اللہ کے پیغمبر کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن اللہ کے پیغمبر کا حکم مجھ تک روایات کے ذریعے سے پہنچا ہے روایات کی تحقیق کروں گا سنت دیکھو گا یہ معلوم کروں گا جن احادیث کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اپنے اصولوں کے مطابق اور محدثین کے اصولوں کے مطابق اس میں یہ جاندار اور غیر جاندار کی تفریق نہیں کی گئی ہرگی نہیں کی گئی سیدنا عبداللہ بن عباس کے کسی کال کا انہوں نے حوالہ دیا اس کی بھی توجیح بالکل مختلف ہے وہ بات ہی اور کہہ رہے ہیں میں آپ کو سمجھا ہوں وہ بات کیا ہے مسئلہ یہاں پر حکم کو نہ ماننے یا ماننے کا نہیں ہے مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ حکم قرآن میں ہے یہ حدیث میں ہے مسئلہ یہاں پر حکم کو سمجھا کیسے جائے گا دیکھیں ایک سادہ سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اصول میں بھی بات بیان کیا اور جیسے طرح انہوں نے تو باقاعدہ ایک حدیث کا حوالہ دے کر بات کی یہ سوال تو لازمان پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں اگر کوئی تفسیر لگی ہوئی تھی تو اس میں تو شرک کا امکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا رات کے وقت تم لوگوں کو چاہیے کہ تم چراغ بجا کے سویا کرو اب سوال یہ ہے کہ اس کو آپ دین کا حکم بنا دیں گے حضور نے خود اس کی وجہ بیان کر دی کہ ایسا ہوتا ہے باقاعدہ کہ چراغ جل رہے ہوتے ہیں اور چوہا اس کا فتیرہ باقاعدہ ہاتھ میں لے لیتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے اس کو اب مستقل حکم سمجھ نہیں گے اس کی بنیاد پر دین تائے کریں گے تو حدیث میں آنے والی ہر ہر چیز کو سمجھا جائے گا میرے اور ان لوگوں کے درمیان اختلاف اس کا نہیں ہے کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے تو اس سے کوئی انحراف کا تصور میں تو اس کو ایمان کے خلاف سمجھتا ہوں اس کو سمجھنا ہے بات کیا کہی جئی ہے کس موقع کی ہے کس محلی کی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہی ہے تو اس کا محل ہے اس کا موقع کیا ہے آپ کے نظر یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک صاحب علم جو ہے وہ بارل آپ کے یا پرانے علماء کے فہم سے اختلاف کر سکتے ہیں اس معاملے میں کہنا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ علماء فقہہ محدثین کی قرآنہ تقلیق کی جائے مقصود یہ ہے کہ دیوڑ ہزار برس سے قرآن مجید کے ایک حکم کا جو مدعہ سنگا جا رہا ہے اور وہ حکم بھی ایسا تو جو ہر انسان سے متعلق ہے کہ وہ اس پر عمل کرے اس کے سمجھ نہیں گی اگر دیوڑ ہزار برس میں